شمالی بھارت میں کڑاکے کی تھنڈ پڑ رہی ہے ایسے میں اہل سروت تھنڈ سے بچنے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے اپنا رہے ہیں مگر وہ کہاں جائیں کیا کریں جن کے پاس گرم ملبوسات خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں محتاج اور تنگ دست ہیں ایسے لوگوں کی مشکلات اور مدد کو دھیان میں رکھتے ہوئے الامداد چیریٹیبل ادارہ پھر سامنے آیا ہے الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے غریبوں کو تھنڈ دیکھتے ہوئے کمبل تخصیم کیے گئے ہیں کسی قوم کے زندہ قوم کہلانے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اس کے افراد کے دل انسان دوستی کے بلند ترین جذبے سے لبریز ہو جو لوگ انسانی خدمت کو عبادت کی طرح انجام دیتے ہیں انہی کے اندر دنیا کے کسی بھی محاس کی قیادت کی صلاحیت ہوتی ہے اسلام قدرت رکھنے والے ہر شخص کو خیر کی دعوت دیتا ہے خدمت خلق کے لیے دولت مند ہونا ہی شرط نہیں ہے بلکہ غریب اور نادار لوگ بھی انسان دوستی کا فرض ادا کر سکتے ہیں اپنے جسم، ہاتھ، پاؤں، زبان اور علم کے ذریعے بھی سماجی خدمات انجام دی جا سکتی ہے برائی سے روکنا بھی خدمت ہے، اچھائی کی دعوت دینا بھی خدمت ہے، راہ چلتے ہوئے راستوں کے روڑے ہٹانا بھی خدمت ہے، کاٹے بننا بھی خدمت خلق ہے اسی جذبے اور حوصلے کے ساتھ، الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ بھارت کے الگ الگ حصوں اور علاقوں میں سماجی خدمات کا فریضہ انجام دے رہا ہے الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ ایک ایسا فلاحی ادارہ ہے جو ہر موسم میں مستحقین کی ضرورتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے مدد کے لیے آگے آتا ہے مجھے یاد ہے کہ پچھلے دنوں جب بحار کے کئی ضلوں اور علاقوں میں سیلاب آیا تھا، لوگوں کے گھر، مویشی اور مالو ازباب غرق عاب ہوئے تھے تو مستحقین اور متاثرین کی امداد کے لیے سب سے پہلے الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ ہی آگے آیا تھا اور ہم نے اس کے سٹوری زور شور سے چلائی تھی اور لوگوں سے اپیل کی تھی کہ وہ بھی اسی جذبے کے ساتھ غریبوں کی، مفلسوں کی، ضرورتمندوں کی مدد کے لیے آگے آئے اس دوران سیلاب متاثرین کو ادارے کی جانب سے امداد فراہم کی گئی تھی اب پھر موسم بدل رہا ہے، شمالی بھارت میں کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ رہی ہے ایسے میں اہل سروت ٹھنڈ سے بچنے کے لیے ترہ ترہ کے طریقے تو اپنا لیتے ہیں مگر وہ کہاں جائیں، وہ کیا کریں جن کے پاس گرم ملبوسات خریدنے تک کے پیسے نہیں ہیں وہ محتاج ہیں، تنگ دست ہیں، غریب ہیں، مفلس ہیں، نادار ہیں ایسے لوگوں کی مشکلات اور مدد کو دھیان میں رکھتے ہوئے الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ ادارہ پھر آگے آیا ہے الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے غریبوں کو کمبل تقسیم کیے گئے الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیئرمین محمد صحیب کے مطابق بیہار کے مظفر پرزلے کے اورائی کے بیشی میں سیتہ مڑی کے رونی سید پور کے محصول میں اور مادھو پور کے علاوہ الگ الگ علاقوں میں غربہ اور مساکین کو سیکروں کی تعداد میں کمبل تقسیم کیے گئے اس موقع پر الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ کے چیرمین محمد صحیب نے اپنے ازائم اور نیک ارادوں کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے پچھلے سال بھی یوپی بیہار اور مہاراست کے علاقوں میں غریبوں اور ضرورتمندوں کو کمبل تقسیم کیے تھے انہوں نے آگے کہا کہ آئندہ بھی ہمارا یہ سفر جاری رہے گا اور ہم ملک اور قوم کے خدمت یوں ہی جاری رکھیں گے ہم بڑا کام کرنا چاہتے ہیں الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ اور اس کے چیرمین محمد صحیب صاحب کے اس قدم کو زی سلام سلام کرتا ہے ہماری نیک خواہشات الامداد چیریٹیبل ٹرسٹ کے ساتھ ہے تمہارا عظم سلامت تمہاری عمر دراز زمانہ تم سے بہت کام لینے والا ہے موسیقی